پاکستان سرکار نشری گروہ نانک دیو جی کے پانسو پچاسوے پرکاش دیوز کے موقع پر کرتارپور کوریڈور کھولنے کا فیصلہ کیا ہے مارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے کرتارپور صاحب کے درشن کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی پاکستان کے پردان منتر امران خان نے اس پر فیصلہ لیا ہے اور اب بھارت کی طرف سے اس پر جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کرتارپور صاحب پاکستان کے نروال میں ہے تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے سورسز ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کرتارپور کوریڈور کو کھولنے پر فیصلہ لیا گیا ہے اور خود پردان منتری امران خان کی طرف سے اس پر رضامندی ہے بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ شروع گروہ نانک دیو جی کا پانسو پچاسوہ پرکاش دیوز ہے اور اس سے پہلے کرتارپور کوریڈور کھولنے کا یہ بڑا اعلان پاکستان کی طرف سے آ سکتا ہے ایسا ہمارے سورسز بتا رہے ہیں پاکستان کے کرتارپور صاحب میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر درشن کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی تو انتراشتری سیما سے قریب چار کلومیٹر دور ہے کرتارپور ہم آپ کو باقاعدہ فیکٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں نوروال زلے میں راوی ندی کے کنارے ہے گرودوارا کرتارپور صاحب سکھوں کے آستہ یہاں پر جڑی ہوئی ہے اور آخری وقت میں کیوں آستہ جڑی ہوئی ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنے سکرین پر آخری وقت میں کرتارپور میں ہی رہے تھے گروہ نانک دیو اس لحاظ سے یہ تیر تستل بے حد اہم ہو جاتا ہے یعنی اب ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی شردھالو بھکت اپنی مرضی سے جا سکیں گے جیسا کہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں سورسز کے حوالے سے ایک خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خود امران خان پاکستان کے پردھان منتری ان کی طرف سے اس پر رضا مندی دی گئی ہے تو گروہ نانک دیو جی کے پانسو پچاسوے پرکاش پرف سے پہلے یہ بڑا اعلان پاکستان کی طرف سے ہے کرتارپور کوریڈور کھولنے کا فیصلہ ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسے ایسے بھی دیکھیں کہ امران خان لگاتار کہتے ہیں کہ وہ بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں اب کرتارپور کوریڈور وہ کھولنے کا اعلان کر دیتے ہیں سیدھا سا مطلب ہوگا ویزا کی اس کے بعد کہا جا رہا ہے ضرورت نہیں پڑے گی اور بھکتوں کے لئے جو شردھالو ہیں بھارت کی طرف سے جو سکھ ہے بڑی کمیونٹی ہے وہ جانا چاہتی ہے وہاں پر ترشنوں کے لئے ان کے لئے یہ آسان ہو جائے گا حالانکہ بھارت کی طرف سے اس فیصلے پر ابھی جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ ہمارے لئے یہاں پس پشٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور کرتارپور کہاں پر ہے یہ ہم آپ کو بقاعدہ یہ ان گرافکس کے ذریعے یہ انفرمیشن آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اور چار کلومیٹر دور ہے انتراشتری بارڈر سے انتراشتری سیما سے چار کلومیٹر دور اور تھارمیک مہتو کی بات اگر کی جائے تو گروہ نانک دیو جی آخری سمیں جو تھا انہوں نے وہی پر بٹایا تھا اس لحاظ سے سکھوں کے لئے یہ بہت اہم تیرثستل ہے